ہالیوڈ ریکیپ سکرین پریزنٹنگ وائنا ویٹس فر یو اس کہانی کے شروعات میں ہمیں ایک بوڑی عورت کو دکھایا جاتا ہے جو زمین پر رینگتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے شاید اس وجہ سے کہ اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم کافی کمزور ہے اتنا کمزور کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی جس کے بعد وہ ایک کافی لمبی رسی کو پہلے ایک ٹیبل سے بانتی ہے اور پھر اس کا دوسرا حصہ کھڑکی سے باہر فینک دیتی ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس اپارٹمنٹ سے کافی نفرت کرتی ہے اور کیسے بھی کر کے یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہے اب اپنے بڑاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ حمد کرتی ہے اور کسی طرح کھڑکی کے پاس آ کر رسی کو پکڑ لیتی ہے اس نے رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے لیکن جیسے وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے تو تب ہی اچانک سے اس کا پاؤں اور خات فسل جاتے ہیں جیسے وہ نیچے گرنے لگتی ہے اب اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیچے گر کر مر جائے گی مگر تب ہی اچانک اس کا پیر بھی رسی میں آٹک جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے سے بال بال بچ جاتی ہے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہاں سے نہیں نکل پاتی کیونکہ وہ رسی اسے دوبارہ سے اندر کھیجنے لگتی ہے اسی دوران اس کے نکلی دانت بھی نیچے گر جاتے ہیں رسی اسے کھیج کر اپارٹمنٹ کے اندر لے آتی ہے اور کوئی کھڑکی کو بند کر دیتا ہے مگر ہم اسے نہیں دیکھ پاتے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جادو ہی تاکت ہو اسی کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام اینہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں اس اپارٹمنٹ میں کرائے پر رہنے کے لیے آئی تھی یہاں بلڈنگ کا منیجر اور پچھلی قرائے دار اس کا اچھے سے ویلکم کرتی ہیں اس قرائے دار کو دیکھ کر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ عورت وہی بڑی عورت ہے جسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اینہ اب اس گھر کو دیکھنے لگتی ہے جو اسے کافی پسند آتا ہے اور جب منیجر اسے اپارٹمنٹ کا بہت ہی کم قرائے بتاتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہتا اتنے سستے میں گھر مل رہا ہے وہاں اینہ کو اپارٹمنٹ میں رہنے کے لیے کچھ پیپرز پر سائن کرنے پڑتے ہیں لیکن سائن کرنے سے پہلے وہ بڑی عورت سے پوچھتی ہے کہ آپ اس اپارٹمنٹ کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ وہ اس لیے جا رہی ہے کیونکہ وہ دنیا گھومنا چاہتی ہے اب اس کی دنیا گھومنے والی بات سن کر اینہ کو کافی عجیب لگتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اس عمر کی عورتیں گھر میں آرام کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو میں اسے الگ ہو کر یہاں پر آ گئی اور جیسے جیسے وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے اس بڑی عورت کو کافی فکر ہونے لگتی ہے کہ وہ پیپر پر سائن کیوں نہیں کر رہی ہے بس ٹائم پاس کرتی جا رہی ہے پھر وہ اینہ سے پوچھ لیتی ہے کہ تمہیں اپارٹمنٹ لینا ہے یا نہیں صرف باتیں کرنے کے لیے آئیو گیا جس پر اینہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے اپارٹمنٹ چاہیے ہی چاہیے اس کے بعد جب وہ اس اپارٹمنٹ کے پیپر پکڑتی ہے اور وہ اس پر سائن کرنے لگتی ہے تو وہ پین ہی نہیں چل رہا ہوتا اور اب بڑی عورت کے پاس پین ہوتا ہے وہ فوراں اینہ کو دے دیتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بڑی عورت کافی جلدی میں ہے اس اپارٹمنٹ کو کرائے پر دینے کی جیسے ہی ان کی ڈیل بنتی ہے مطلب کہ اینہ اس اپارٹمنٹ کو کرائے پر لے لیتی ہے تو بڑی عورت بڑی جلدی سے اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے نکل جاتی ہے اب مینیجر اینہ کو اپارٹمنٹ کی چابیاں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ گبرانہ نہیں اور کوئی بھی مدد چاہیے تو فوراں مجھے کال کر لینا میں آ جاؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے بعد میں اینہ جلدی سے گھر کو صاف کرتی ہے اور اپنا پورا سامان سیٹ کر دیتی ہے وہ دیواروں پر پینٹ کرنے لگتی ہے کیونکہ یہاں کی دیواریں کافی گندی اور پرانی لگ رہی تھی اپارٹمنٹ میں کافی گندگی اور دھول مٹی بھی پڑی ہوتی ہے اسی لیے وہ فالدو سامان باہر فینک دیتی ہے جس کے بعد ایک چھوٹے سے کپڑے سے وہ ساری دھول مٹی صاف کر دیتی ہے اور بعد میں وہ کپڑے بھی باہر فینک دیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کودہ فینک کر واپس آتی ہے تو بڑی حیران ہونے والی چیز دیکھتی ہے کہ جو دھول مٹی پہلے اس نے صاف کی تھی وہ دوبارہ سے وہاں پر آگئی تھی اور تو اور اس نے جو پینٹنگ وہاں پر لگائی تھی اب وہ پرانی ہو گئی ہے ہر جگہ پر پہلے سے بھی زیادہ دھول مٹی آگئی ہوتی ہے اور اس کے جو تازے فل جو ابھی ابھی رکھے تھے وہ بھی سڑ کر پرانے ہو گئے ہیں اور جو کپڑے دھول مٹی صاف کر کے وہ باہر فینک گئی ہوتی ہے وہ بھی واپس آگئے تھے اب یہ دیکھ کر اسے بہت ہی شک ہونے لگتا اور بہت عجیب لگتا ہے یہاں تک کہ وہ کافی ڈھر جاتی ہے مگر پھر بھی وہ اس پر اتنا دیان نہیں دیتی اور دوبارہ سے اس جگہ کو صاف کرنے لگتی ہے مگر ہر بار جب بھی وہ اس جگہ کو صاف کرتی ہے دوبارہ سے وہ گندی اور پرانی ہو جاتی ہے اب اس سے بھی بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ حالانکہ انا پچیس سال کی تھی مگر اس کی آنکھوں کے نیچے والا حصہ ڈار کھونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر جھوڑیاں پڑ رہی ہوتی ہیں جو تقریباً بڑی عمر کے لوگوں کو پڑتی ہیں جس کے بعد وہ وہیں صوفے پر ہی سو جاتی ہے رات کو اچانک سے ریڈیو اپنے آپ سے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فوراں اٹھ کر اسے بند کر دیتی ہے اب شیشے میں جب وہ دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ کافی بدل گیا ہوتا ہے مطلب کہ اپنی عمر سے وہ بڑی لگ رہی تھی ابھی یہ ساری چیزیں اس کی سمجھ سے باہر ہو گئی تھی مطلب کہ کبھی گھر دوبارہ سے گندہ ہو جانا اور اس کی عمر کا اتنا بڑ جانا اس پر گصہ ہو کر وہ سیدھا مینیجر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے وہ عجیب سا بوتیا اپارٹمنٹ مجھے دے دیا وہ بہت ہی عجیب ہے وہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہے مطلب کہ کوئی آتما وغیرہ کیونکہ وہ چیزوں کو دوبارہ سے گندہ کر دیتی ہے اور دیکھو اس نے میرا چیرہ بھی خراب کر دیا ہے میری آنکھوں کے نیچے ڈارک نشان ڈال دیئے مجھے جھوڑیاں ڈال دی حالانکہ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنی میں لگنے لگی ہوں اسی لیے پلیز مجھے میرے ایڈوانس کے پیسے واپس کر دو جو سن کر مینیجر کہتا ہے کہ میں تمہیں واپس نہیں دے سکتا یہ کہنے کے بعد وہ اینہ کو ایگریمنٹ کے پیپرز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پورانے قرائدار نئے آنے والے قرائدار سے پہلے اپارٹمنٹ کھالی نہیں کر سکتا یہ کنڈیشنز اتنی چھوٹی چھوٹی باریک لفظوں میں لکھی ہوتی ہیں کہ اینہ کو دکھ بھی نہیں رہی ہوتی وہ اسے دیکھنے کے لیے میگنیفائر گلاس کو استعمال کرتی ہے یہ سن کر اینہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ مینیجر کو پولیس کی دمکی دیتی ہے لیکن مینیجر یہ سن کر آرام سے بیٹھا رہتا ہے جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اسے بس اتنا ہی کہتا ہے کہ جاؤ واپس اپنے اپارٹمنٹ میں کیونکہ اور تم کہیں نہیں جا سکتی ایگریمنٹ میں یہی لکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اینہ ایک کلینک میں جا کر اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرواتی ہے اور اپنی رپورٹس ڈاکٹر کو مانگتی ہے تاکہ وہ پولیس میں جا کر اپنی کمپلینٹ کر سکے ہو اور مینیجر کے خلاف اور اس اپارٹمنٹ کی بھی اب ڈاکٹر اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ پچیس سال کی اتنی چھوٹی عمر میں چہرے پر جھوڑیاں پڑنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مگر ان سب کا لینہ دینا پولیس سے نہیں ہے جو سن کر اینہ غصے میں اسے جواب دیتی ہے کہ آپ مجھے نہیں بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو صحیح لگے گا میں وہی کروں گی وہ یہ کہنے کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ نکالتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کا آئی ڈی کارڈ پر کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سب کچھ مٹ چکا ہوتا ہے اب کیونکہ اینہ اس اپارٹمنٹ سے تنگ آ گئی تھی اس لیے وہ وہاں پر واپس نہیں جانا چاہتی وہ یہی رات گزارنے کے لیے ہوتل میں چلی جاتی ہے جہاں پر ریسپشنسٹ اسے اس کا آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے اور ہم جانتے کہ اس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اسے کچھ زیادہ پیسے دیتی ہے رات کو وہ سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اب اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا کافی کمزور محسوس کر رہی ہوتی ہے اور تب ایک بڑی حیران کرنے والی بات سامنے آتی ہے کہ وہ بھی کافی بڑی عورت بن گئی ہے جو تقریباً اسی سال کی ہے اس کے چیرے اور ہاتھ پیر پر جھوڑیاں پڑ گئی ہیں واش روم میں آ کر اس کو خانسی آنے لگتی ہے جس سے اس کے دانٹ ٹوٹ کر باہر آ جاتے ہیں اگلے دین اینا اسی اپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر مینیجر سے ملتی ہے مینیجر اس کی ایسی حالت دے کر حیران نہیں ہوتا بلکہ الٹا اسے کہتا ہے کہ تمہیں سارے رولز کا خیال رکھنا ہوگا جن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتی ہو اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ پر سائن کرتا ہے اگر وہ باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تب تک پھر وہ ویسے ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اس کے بعد مینیجر اس سے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ کافی عجیب ہے بڑا ہی انوکھا ہے اس کو اکیلا رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرور رہے تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر قرائدار کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مینیجر سے بات کرنے کے بعد اینا واپس سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد مینیجر کو احساس ہوتا ہے کہ میری ماچس یہاں پر نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ ضرور وہ اینا اٹھا کر لے گئی ہے وہ جلدی سے اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے دروازہ تو اندر سے بند ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینا اپنے کمرے کو جلانے کے لیے ہر طرف شراب پھینک رہی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے جیسے وہ تیلی جلاتی ہے تو کمرے میں آگ ہی نہیں پکڑتی اینا بار بار آگ جلانے کی کوشش کرتی ہے مگر آگ تو لگتی نہیں ہے اس کے ایسا کرنے سے اپارٹمنٹ کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس کے موں میں کپڑا ڈال کر اس کا گلہ گوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کی سانس روک کر اس کو بے ہوش کر دیتا ہے تب ہی وہ نیچے گر جاتی ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا کے لیے ترسنے لگتی ہے مگر تب ہی کسی طرح منیجر دروازہ کھول کر اندر آ جاتا ہے وہ اس کے موں سے کپڑا نکال کر اس کی جان بچا لیتا ہے یہاں پر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہی کپڑا ہے جس سے انا بار بار دول مٹی صاف کرتی تھی جب کچھ دیر بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے تو منیجر اسے پانی دیتا ہے اور اپارٹمنٹ کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ کافی پرانا ہے اور تب سے لے کر آج تک اس میں کوئی نہ کوئی قرائدار رہتا ہے اس اپارٹمنٹ میں کچھ تو عجیب ہے ایک دن یہاں دو سکول کی لڑکییں رہنے آئی لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی یہ خادثہ نیوز میں بھی آیا پھر ایک آدمی کو لگا کہ یہاں پر کوئی بوت کوئی آتما ہے اسی لئے اس نے یہاں پر جادو کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے پلین میں کامیاب نہیں ہوا الٹائی بڑے عجیب طریقے سے اس کی موت ہو گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں جو کوئی بھی چیز ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے یہی وجہ ہے کہ گورمنٹ نے بھی اس اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچنا بند کر دیا ہے اور اس کو بس خفیہ ہی رکھا ہوا ہے پولیس بھی یہاں آنے سے ڈرتی ہے اس کے حلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا اب جب منیجر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنی جان بچانی ہے تو کوئی نیا کرائیدار ڈون کر لاؤ کیونکہ تمہارے پاس یہی ایک راستہ ہے جس سے تم یہاں سے نکل سکتی ہو مگر اس کے علاوہ تم یہاں سے نکل نہیں سکتی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اینہ تیار ہو کر اپنے دوست کے پاس جاتی ہے اسے مدد مانگنے کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑی ہو گئی تھی اس لیے وہ اسے پہچان نہیں پاتا وہ اسے اپنی پہچان کرانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ میں اینہ ہوں مجھے پہچان ہو مگر اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی عورت یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ اینہ کی دادی ہے یا نانی ہے تب ہی اس کے دوست کی وائف آ جاتی ہے کیونکہ اس نے شادی کر لی تھی اور اسے لینے آئی تھی وہاں اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دونوں کی رائے پر رہنے کے لیے کوئی گھر ڈون رہے ہیں اور اب اینہ کے پاس یہ اچھا موقع تھا کہ وہ ان دونوں کو اپنا اپارٹمنٹ دے کر اپنی جان چھوڑا دے مگر وہ کچھ نہیں کہتی اور چھپ رہتی ہے اور انہیں وہاں سے جانے کو کہتی ہے اب جب رات کو اینہ سوری ہوتی ہے تو دوبارہ سے ریڈیو چلنے لگتا ہے اور وہاں کچھ چیزیں اپنے آپ سے چلنے لگتی ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اپارٹمنٹ اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے کھانا بناتا ہے چائے بناتا ہے اور جب اینہ اٹھتی ہے تو کھانا اس کے سامنے بالکل تیار ہوتا ہے مگر وہ اسے کھانے کے بجائے اسے فینک دیتی ہے وہ وہاں دیکھتی ہے کہ چائے بھی پڑی ہوئی ہے اب اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چائے اس اپارٹمنٹ نہیں بنائی ہے اب وہ تھوڑی سی چائے کپ میں ڈالتی ہے اور اسے پینے لگتی ہے چائے اسے کافی پسند آتی ہے پھر وہ ڈسٹ بین کے پاس پڑے بسکٹ کو اٹھا کر کھاتی ہے جو اس نے ابھی ابھی فینکا تھا اب اتنی نازک اور کمزور ہو گئی ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے اسے چھڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کی حالت دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سو سال کی بوڑی عورت بن گئی ہے اب جب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ میں کچھ چل رہا ہے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہے وہ اپنی چمڑی کھیچنے لگتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے کہ میرا ماس بڑی آسانی سے نکل رہا ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر ایک عجیب سی تار جیسی چیز ہے جسے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بس وہ ٹائم آ گیا ہے جب مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اسی لیے وہ منیجر کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کپل اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنے آتا ہے اور یہ کپل اور کوئی نہیں بلکہ اینہ کا دوست اور اس کی وائف تھی سارے لوگوں کی طرح وہ بھی اس اپارٹمنٹ کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں انہیں یہ بات بھی کافی اچھی لگتی ہے کہ یہاں ہمارے آس پاس میں کوئی نہیں رہتا اسی لیے وہ فوراں ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ابھی اینہ کا دوست ایگریمنٹ پر سائن کرنے ہی والا ہوتا ہے جس کے فوراں ہی بعد اسے اپنا درد کا احساس ہوتا ہے وہ چاہتی تھی کہ جیسے میرے ساتھ ہوا ویسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو اسی لیے وہ اپنے دوست کو اس موت جیسے ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے منع کر دیتی ہے اور اسے بھلا کر کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اور واپس لوٹ کر کبھی نہیں آنا وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ چلے گئے تھے اس کا مطلب صاف تھا کہ اینہ نے اپنے یہاں سے نکلنے کا آخری موقع بھی کھو دیا ہے حالانکہ وہ اگر چاہتی تو اپنے دوست سے بدلہ لینے کے لیے اسے اس جال میں فسا سکتی تھی اور اپنے کچھ آخر بڑاپے کے دن آرام سے گزار سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی اس کے دل میں اپنے دوست کے لیے پیار ہے اور انسانیت باقی ہے اس نے یہاں پر خودگرزی نہیں کی بلکہ اپنے دوست کو بچایا ایسا دیکھ کر کے اس نے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے کیونکہ وہ کیسا بھی کر کے اس منحوس اپارٹمنٹ کو خاتمہ کرنا چاہتی ہے اب یہ دیکھ کر وہ منیجر بھی کافی حیران رہ جاتا ہے اب جب منیجر وہاں سے جانے لگتا ہے تو اینہ اسے کہتی ہے کہ جاتے جاتے میرا ایک کام کر دو تم دروازے کو باہر سے لاک کر دو اور پھر کچھ سالوں تک یہاں لوٹ کر واپس مت آنا کیونکہ میں اس ایگریمنٹ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گی ساتھ ہی ساتھ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر کوئی یہاں پر نہیں آئے گا تو اس اپارٹمنٹ کا جو سائیکل بنا ہوا ہے لوگوں کو مارنے کا لوگوں کو برباد کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا مطلب کہ نہ لوگ بڑے ہوں گے اور نہ مریں گے اب منیجر اس کی اس بہادری کی تعریف کرتا ہے اور اسے گوڈ بائے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینہ اب اس اپارٹمنٹ میں بلکل اکیلی ہے نہ تو یہاں اسے کوئی ملنے آئے گا اور نہ ہی اسے کوئی بچانے آئے گا اسے تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ سیدھی اٹھ کر نیچے جائے اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا مرنے کا ٹائم آ گیا ہے اسی لئے وہ کھڑکی کے پاس جا کر آخری بار تھنڈی ہوا کو محسوس کرتی ہے جو اسے بہت ہی آرام پہنچاتی ہے کچھ ٹائم سے جس فکر سے گزر رہی تھی آج وہ ختم ہونے والی تھی کیونکہ اس نے اس کو قبول کر دیا تھا اس کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ کر آرام سے اس اپارٹمنٹ کو کہتی ہے کہ بس کر دو یہ سب کچھ کرنا بند کر دو اسے چھوڑ دو جس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ صوفے سے اپنا سر لگا دیتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے صوفہ اس کی آخری آرام گاہ ہو مطلب کہ یہاں اس کا سفر ختم ہو جائے گا صوفہ آستہ آستہ کر کے اس کا سر ننگل جاتا ہے اور وہ اب اس کا حصہ بن گئی تھی دیرے دیرے کر کے اس کا سارا جسم صوفے میں سمانے لگتا ہے وہ پوری اس صوفے میں سما جاتی ہے وہاں پر اس کے صرف کپڑے بچتے ہیں جس کے بعد اینا کا دل ایک داگہ بن کر بہار آتا ہے اور اپنے آپ ہی صوفے کے کپڑے سے جھڑ جاتا ہے اینا کا سر صوفے پر رکھا ایک سفید کپڑے میں سما گیا تھا اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ آٹمنٹ خود کو نیا کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے شکار کا استعمال کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی